اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انگلیش کیز اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید آج سے ہم اپنا ایم ڈی کیٹ کا انگلیش کا پورشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آج میں آپ کو سلیبس بتاؤں گا کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پورا پلان آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم نے ایم ڈی کیٹ کی انگلیش کے پورشن کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے اس ویڈیو کا ڈسکرپشن سے آپ کو ایک پلیلسٹ کا لنک ملے گا جس میں تمام لیکچرز ون بائی ون اپلوڈ ہوتے جائیں گے ڈیلی نائن او کلاک میں جو ہے وہ کلاس لیا کروں گا جس میں میں آپ کو ڈیلی کچھ چیزیں جو ہے وہ سمجھایا کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹپس بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انگلیش کا اور جو لوجیکل ریزننگ کا جو پورشن ہے یہ بہت ہی آسان پورشن ہے آپ کے جو سائنسز کے پورشن ہیں یعنی کہ آپ کا جو کیمسٹری کا فیزکس کا اور بائیو کا پورشن ہے اس کو آپ زیادہ فوکس کریں اور انگلیش کو آپ ڈیلی صرف آدھا گھنٹہ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے انگلیش کیز اکیڈمی کا چینل آپ نے ویزٹ کرنا ہے اور ڈیلی ایک لیکچر آ رہا ہوگا پچیس منٹ کا بیس منٹ کا اس سے زیادہ کا لیکچر نہیں ہوگا تو آپ نے آدھا گھنٹہ صرف ڈیلی کیٹ کرنا ہے انگلیش کے لیے باقی سارا کا سارا ٹائم ہے وہ آپ نے باقی سبجکس کو دینے ہیں جب انگلیش ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر انگلیش کے بعد ہم لوجیکل ریزننگ کی طرف آ جائیں گے اس کو بھی آپ نے ڈیلی کا صرف آدھا گھنٹہ دینے ہیں اس سے زیادہ آپ کو انگلیش کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر ہم اس کے سلیبس کی بات کریں تو اس کے سلیبس میں سب سے پہلے ہے جس میں دو سو آٹھ ورڈز ہیں ٹھیک ہے اور وہ میں آپ کو ہر سیشن جو ہے وہ پچیس پچیس ورڈز کا ہوگا تو پچیس پچیس ورڈز کے کر کے میں آپ کو آٹھ سیشن جو ہیں اس کے اندر میں آپ کی یہ وکیبری ساری کی ساری کور کروا دوں گا وکیبری میں کیا ہے وکیبری میں کونٹیکسٹل کلوز آ سکتے ہیں بیکگراؤنڈ پرار نالیج مورفالوجی سنٹیکس فونک نالیج اس کے علاوہ جو سائنو نیمز انٹو نیمز ہومو فونز وغیرہ اس طرح کے آپ سے questions آئیں گے جو میں آپ کو lecture wise جس اس lecture میں ہم جا رہے ہوں گے اس کے accordingly میں آپ کو چیزیں سمجھاتا جاؤں گا اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں tenses اور types of sentences جس میں conditional sentences clauses کی types یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جب ہم وکیبری سفری ہو جائیں گے یعنی آٹھ لیکچر ہمارے جب وکیبری پر ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم sentences کی طرف move کریں گے یہ جو sentences والا portion اس میں کیا ہوگا اس میں tense کا correct use اس کے علاوہ جو use of the tense یا جو sentence structure ہے اس کے اندر mistakes کو کس طرح سے highlight کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا second component of the syllabus ہے اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو third آپ کا syllabus ہے وہ textbook based ہے یعنی آپ کی جو first year second year کی جو books ہیں اس کے جو lessons ہیں اس level کے آپ کو کچھ sentences دیے گئے ہوں گے جس میں آپ نے sentence کے اندر جو grammatical errors ہیں وہ آپ نے highlight کرنی ہوگی structure کی errors جو ہیں وہ کس طریقی سے highlight کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو punctuation کی errors ہوتی ہیں capitalization, punctuation, semicolons, commas, apostrophe, proper noun اور abbreviations کے اندر جو apostrophe ہوتی ہے تو apostrophe کے حوالے سے punctuation کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ questions پوچھے جائیں گے پھر اس کے بعد next جو آپ کا جو چوتھا component ہے یہ تیسرا component تھا چوتھا جو component ہے یہ ہے subject verb agreement کا جو سب سے important اور سب سے زیادہ tricky بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر جو ہے وہ tackle کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں vocabulary errors جس میں word order, style, vocabulary, sentences کے اندر جو ہوتی ہے یہ آپ کا fifth component ہے جو آپ کا sixth component ہے یہ آپ کا comprehension based ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کو brief passages دیے گئے ہوگے جس میں سے جن کو آپ نے comprehend کرنا ہوگا اور آپ سے جو questions پوچھے گئے ہوگے اس کا آپ نے suitable response دینا ہوگا تو چھے آپ کے components ہیں basic english کے جن کو آپ نے cover کرنا ہے اور daily آپ نے channel کو visit کرنا ہے اور 20 minute, 25 minute کا lecture ہوگا جو کہ آپ نے attend کرنا ہے اور around کتنے lectures ہوں گے 20 سے 25 lectures ہوں گے 20 سے 25 آدھے آدھے گھنٹے کے lectures میں آپ کا پورا کا پورا جو english کا portion ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا 18 آپ کے questions ہیں english کے ٹھیک ہے تو آپ صرف اگر آدھا گھنٹہ دیتے رہتے ہیں آج سے اگر ہم 13 جولائی سے ہم اس series کو start کر رہے ہیں تو آپ نے صرف daily کا آدھا گھنٹہ دینا ہے تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی english اور logical reasoning کا جو portion ہے یہ بغیر کسی پریشانی کے انشاءاللہ تو یہ ایک introductory session تھا جس میں میں نے آپ کو syllabus بتا دیا آپ کو میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتا دی اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ میں آپ کو کچھ چیزیں جو suggest کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تیاری کس طریقے سے کرنی ہے ایک تو chemical english ایک book ہے grammar کے اوپر وہیں سے ہی میں آپ کو سارا grammar کا portion جو ہے وہ book بھی میں آپ کے ساتھ share کر دوں گا آپ نے وہ book اپنے پاس آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے جو بھی concept ہم پڑھیں گے اس کی different exercises ہوں گی different worksheets ہوں گی جو میں آپ کے ساتھ share بھی کروں گا کچھ آپ کو solve کروں گا کچھ آپ کے ساتھ share کروں گا آپ نے زیادہ سے زیادہ concept آپ کا clear ہونا چاہیے concept first of all آپ کا clear ہو اس کے بعد جتنی زیادہ practice کریں گے اتنا آپ کے لئے کیا ہوگا یہ easy ہوگا تو آپ نے انگلیش کے portion کو بلکل easy نہیں لینا لیکن بہت زیادہ اس کا pressure بھی نہیں لینا کیونکہ جب pressure لے لیتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہے کہ اپنا time بھی waste کرتے ہیں اور آپ بہت زیادہ پڑھ کے بھی آپ کے numbers اچھے طریقے سے نہیں آتے تو pressure آپ نے بالکل لے لینا لیکن آپ نے اس کو بالکل ignore بھی نہیں کرنا daily کا آدھا گھنٹہ آپ mark کر لیں 9 بجے lecture upload ہوا کرے گا آپ اس کو اپنی pace کے مطابق بھی اس کو check کر سکتے ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ یہ lecture late دیکھ رہے ہوں تو ابھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو کے description سے آپ کو جو ہے وہ playlist کا link مل جائے گا آپ نے اس link کے اندر ویڈیوز ایک ترتیب کے ساتھ ہیں آپ نے ان کو follow کرتے جانا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا جو انگلیش کا portion ہے وہ cover ہو جائے گا جب میں آپ کو سارے کے سارے topics detail کے ساتھ پڑھا لوں گا تو اس کے بعد پھر میں ایک crash session آپ کے ساتھ رکھوں گا دو گھنٹے کا ہوگا date گھنٹے کا جس میں ہم سارے سی لیپس کو quickly revise بھی کریں گے تو tension لینے کی اس لئے بالکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ channel پر نئے ہیں تو آپ channel کو subscribe کر لیں اپنا رکھیے کا بہتا تھا خیال ملتے ہیں کل کے lecture میں خدا حافظ